میرے پاس ایک سوال آیا کل ہی رات آیا کہ ہو سکتا کہ تھی غیر مسلم کا ہو مجھے نہیں معلوم سوال ریفر کیے جاتے ہیں سوال خالی آیا نام نہیں تھا تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی غلط فہمی ہوئی تھی خواب کا مطلب سمجھنے میں تو کوئی اس غلط فہمی کی بنیاد پر جو کچھ ہوا اسے ایک رسم کیوں بنا لیا گیا یا ریچول کیوں بنا لیا گیا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا تھوڑے سے مختلف الفاظ میں یہ سوال بڑھ سو پہلے مجھ سے پوچھا گیا تھا یہاں ایک بہت اچھے سنجے ہوئے میداج کے زیادہ تر باہر رہتے ہیں اور عمر بہت زیادہ ہو گئی مہاویر پرشاہ جین صاحب تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بیٹے کو زبا کرنے کی بات تھی نا چلے تھے آپ لوگ بیٹوں کو زبا کیوں نہیں کرتے سمپل سی بات تھی جو ان کو میں نے جواب دیا کہ جو نہیں ہوا جس سے اللہ نے روکا وہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرو یہ تو حضرت ابراہیم کو بھی نہیں کرنے دیا اللہ نے اور جو کرنے دیا جو کچھ ہوا اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں جو کریں گے وہی تو جو اپروو ہوا بات کو جس کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ ایک طریقے سے ساتھ میں ایک الفاظ دور ہوئی ہیں قرآن میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهْمْ عَظِيمِ ہم نے فیدیہ میں ایک عظیم قربانی ارزبہ کو قبول کر لیا اور اس کے آگے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس کو ہم نے جاری کر دیا بادوالوں میں بھی اعتقربانی کو بادوالوں کے لیے بھی چھوڑ دیا ہوئی حضرت ابراہیم کی یہ بھی ساتھ میں موجود ہیں جو حکمیں ہم وہ کرتے ہیں جو ہوا اور جو اللہ کی مرضی اور رضا تھی اس وقت کے جو کچھ ہوا وہ نہیں کرتے جس کی مِسِنڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی تو اصل میں تو دونوں سوالات تقریباً ایک جیسے ہیں الفاظ مختلف ہیں یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ویجیٹیرین ہیں اور ویجیٹیرین اس وجہ سے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیو ہتیا ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ اس سوال کو یہاں بھی اٹھاتے ہیں یہاں وہ جیو ہتیا کی بات نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں یہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں تو اس پر ترہ ترہ کے سوالات آتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے اصل میں تو اسی کا حکم تھا یہی سنت ہوئی جو جاری کی گئی اور قرآن نے کہا وَتَرَكْنَ عَلَيْفِ الْآخرِن کی ہے آگے کیوں ہم نے بادوالوں کے لئے بھی اس کو چھوڑ دیا جاری کر دیا تو پھر یہ حکم ہے کہ اللہ نے کہا جاری کر دی ہے سنت جاری کر دی ایک ضعیف عدی سے بعض لوگ موضوع بھی کہتے ہیں لیکن جگہ جگہ ہمارے یہاں خطبوں میں بیان ہوتی ہے شاید ایک دفعہ میں نے بھی کر دی تھی مجھے اس وقت اس کے اصناد کا پتہ نہیں تھا سنت عبیقم عبراہیم رسول اللہ صاحب سے لوگوں نے پوچھا مَا حَذِهِ الْعَضَاحِ میں نے بہت مرتبہ یہاں پر عید کی نماز کے خطبوں میں سنا قاضی صاحب کی دمائن سے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں صاحبہ نے پوچھا فرمایا کہ سنت عبیقم عبراہیم تمہارے باپ عبراہیم کی سنت جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ محققین اسے ضعیف کہتے ہوں بعض لوگ تو جھوٹی تک کہتے ہیں موضوع لیکن درمیان میں راوی کوچھ ایسے لیکن جو لوگ اسے میں تو صرف یہ کہنا ہے اس کا حوالہ دے کر جگہ جگہ بیان ہوتی ہے تو جو لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں اور اسے ٹھیک سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ سنت ہے سنت عبراہیم پرد نہیں ہے لیکن بڑی اہم سنت ہے اور اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے میں نے ابھی قرآن کے آیت کا حوالہ دیا کہ تقویٰ ہے اصل چیز جو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے ہم تک یہ تو جانور کے خون گوشت تو یہی ہوتے بہ جاتا ہے کچھ تمہارے کام میں آتا ہے یہ تقویٰ پیدا کرنا اصل میں ریکوائیڈ تھا یا مطلوب تھا اس قربانی سے کیسے ہوگا پیدا تقویٰ قربانی کرنے سے جانور کے اور کیوں اہمیت ہے کہ اس کی یقیر آتی ہے اور اسے جاری کر دیا یہاں میں اس نسلے پر تو اس سوال کے ظاہر بات ہے کہ جو پیچھے جو اصل اکثریت کی اس طرح کے سوال کرنے والوں کے کہ وہ جو اسے جیو ہتیہ سمجھتے ہیں ہتیہ تو منع ہے یہ قتل نہیں ہوتا اس میں زبہ اور قربانی اور قتل میں فرق ہے it is not killing مارا ہوا کنڈ مر جائے چاہے کوئی دوسرا مار دے وہ تو حرام ہیں اور زبہ جو ہے یہ حلال ہے اب جن کے یہی موضوع سواج میں نہیں آتا اصل میں تو وہ ڈسکس کیا جائے لیکن کچھ اور لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ضروری کیوں ہو گیا مارس سکیل کے اوپر اس لیے کہ حکم ملا تھا اس کا اس سے کچھ ہوتا ہے ورنہ ریچولز ہو جاتے ہیں اگر حکم کی بھی مسئلہتیں نہیں سمجھیں اور قرآن نے تو بتائی ہے ہر حکم کی مسئلہتیں درمیان کی ڈیٹیل نہیں بتائی ہو اپنی عقل سے خود نکالی ہے لیکن اس سے کیا پیدا ہوگا یہ تو ہر حکم کے سلسلے میں زیادہ ترحکامات کے سلسلے میں قرآن نے واضح کیا عملا یہ ہو جانا چاہیے یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا تقوی پیدا ہو جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ حکم یہ ہے اور بیٹے ہی کو دبا کر رہا ہوں وہ آخری موقع پہ اللہ نے روکا وہ اس کے لئے تیار ہو گئے اب اس سنت کو جاری کیا کہا یہ ہے اس کا فدیہ کمپنسیشن حکم آپ کو اور دوسری جگہ پر کیا ملا ہے قرآن میں ایمان لانے والے وہ ہیں جو اپنے جانوں اور مالوں کا سعودہ کر چکے جنہوں نے نہیں کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں اللہ اس کے ہاتھ بیٹ چکے جنت خرید لی جنت کے بدلے وہ ہیں ایمان لانے والے جنہوں نے یہ سعودہ نہیں کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں قرآن نے اسے جگہ جگہ سعودہ کہا جان اور مال بھی اللہ کی ہی دی ہوئی تھی تم کہیں سے لے کر نہیں آئے تھے تمہاری اپنی نہیں تھی اس کے بعد یہ کہا دینے کے بعد کہ اچھا اسے بیش دو ہمارے ہاتھ جو خود دیا تھا اسے اور جنت لے لو ہر جگہ جان اور مال دونوں آئے ہیں خالی جان نہیں اور صرف مال نہیں تو جان اور مال کے قربانی یہ پھر ایکسٹریم بالکل آخری آئیڈیل نمونے کے ہمیں جہاں پھر نمونے ملتے ہیں مہمیہ اور رسولوں کی زندگی میں ملتے ہیں کہ انہوں نے عزیز ترین بیٹا تھا اس لیے کہ اس وقت تک ہی کھلوتے تھے وہ حضرت ایساہ کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے مہمیہ